اس پروگرام کے اندر زور کے اوپر زیادہ زور رہے گا اس لیے کیونکہ جب بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہو ایشیا کپ کے اندر ہو جو کہ میچ ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہو جائے گا تو پھر زور کے جوڑ کے اندر زور پر زور دیا جائے گا اور جب یہ دونوں ٹیمیں آمنے سامنے آتی ہیں تو دنیا دیکھتی ہے یہ میچ اور اس کی امپورٹنس بھی اتنی ہے اور کھڑاک بھی تب بھی ہوتے ہیں اور جسے پنجابی میں کہا جاتا ہے پھٹے بھی اسی وقت اکھیڑے جاتے ہیں جب یہ دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہوتی ہیں آج بھرپور پینل ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوگا سویرہ پاشا میرے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کو کو ہوسٹ کرنے کے لیے اور بہترین پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کچھ دیر میں ہمیں بھارت سے بھی ہم ہمارا رابطہ جڑ جائے گا اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب مشتاق احمد صاحب مشتاق بھی آپ کا بہت شکریہ جناب محمد یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آل لیجنڈری پلیئرز جوسف بھی آپ کا بہت شکریہ اور لالا شاہد افریدی بھی ہمیں جوئن کر رہے ہیں لالا آپ کا بہت شکریہ یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے پاکستان کے لیے پوری دنیا میں جہاں پاکستانی موجود ہیں پوری دنیا میں جہاں بھارت سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں یہ گیم ہر ایک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ایشیا کا پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کو اس جنکس کو توڑنا ہے جو کہ پاکستان کا ہے اگینسٹ انڈیا پٹیکلرلی ان اوڈی آئیز اور میرے خیال میں اس کی بہت امپورٹنٹ ہے سویرا بلکل مطلب ہم نے ورلڈ کپ اوڈی آئی میں ابھی تک پاکستان کو نہیں ہر آیا ٹی ٹوینٹی میں ہم نے کانکر کر لیا اس چیز کو بہت جو اوڈی آئی ورلڈ کپ ہے اس میں ہمارا کانکر کرنا باقی ہے سو وائی نوٹ ہم بالکل یہ کر سکتے ہیں اور منیب سب سے ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو اس کی ایک ہائی پی الگ ہوتی ہے دنیا پوری پوز ہو جاتی ہے اور صرف نظر اس میچ پہ ہوتی ہے اور جب ہم اس میچ کی بات کرتے ہیں تو شاید آئی سی سی نے بھی ہر سال اسی وجہ سے اپنا ایک ایونٹ رکھ لیا ہے کہ یہ تو بائی لیٹرال کھیلیں گے نہیں تو چلو ہم ہی ہر سال ان کو آمنے سامنے کر دے سو دا سیکنڈ میچ اور پاکستان انڈیا ان جسٹ ویک ٹائم سپین اس سے زیادہ مزہ کیا ہوگا ہمارے فانس کے لیے دونوں دیشوں کی کروڑوں کی آبادی کی دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے جب انڈیا اور پاکستان کرکٹ کے میدان پر آمنے سامنے ہوتے ہیں دونوں دیشوں کے گیارہ کھلاڑیوں کی دوستی کی پول کھل جاتی ہے جب نیلی جرسی ہری جرسی سے کرکٹ کے میدان پر ٹکراتی ہے اور یہ دیکھئے دنیا بھر کے کرکٹ فانس کے لیے اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہی ہفتے میں دوسری بار انڈیا اور پاکستان کی ٹیم آمنے سامنے ہونے والی ہیں ایشیا کپ میں جو پہلا مقابلہ تھا وہ بھلے ہی بارش کے وجہ سے دھول گیا ہو لیکن آپ سوپر پور سٹیجز میں ایک بار پھر سے انڈیا کا سامنا ہوگا پاکستان سے اور تب دیکھنا ہوگا کس کو کتنا تیرنا آتا ہے اور کون کتنا پانی میں ہے نمازکار ای بی پی نیوز پر آپ یہ سپیشل کوریج دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پریتی دہیا اور اس سپیشل کوریج میں ہمارے ساتھ پاکستان سے جڑیں گے سماں ٹی وی کے مونیب پاروک مونیب بہت سواگت ہے آپ سب کا بھی انڈیا میں جو میرے ساتھ موجود ہے ہمارا بڑا پینل اس کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں اور سب سے پہلے اس لسٹ میں نام آتا ہے 1983 ورلڈ کپ ویننگ کپٹن ون ان 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 لی کپل پاجی کپل دیو ہمارے ساتھ آج کے شو میں جڑے ہیں اور ساتھ ہی انڈیا کپٹن سٹائلش بیٹسمن محمد عزر الدین بھی آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہائیدرباد سے لائف جڑ رہے ہیں میرے ساتھ سٹوڑیو میں موجود ہے آتول باسن اور ساتھ ہی شری لانکا سے ایک ایک اپ ڈیٹ ہمارے لیے لے کر آئیں گے ABP نیوز کے سپورٹس ایٹر جی ایس بیویک تو مونیب بہت شکریہ پریتی اور میں بھی آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں یہ بڑا سنیری موقع ہے اور آپ نے کہا کہ پتا لگے گا کون کتنے پانی میں ہے تو آج اس ٹاکرے کے اندر بھی پتا چل جائے کہ کون کتنے پانی میں ہے آپ کے مہمانوں کو ایک دفعہ پھر میں خوش آمدیت کہتا ہوں آج یہ جو جوڑ ہے اس کے اندر زور ہے اور یہ زور ہونا بھی چاہیے کیونکہ دونوں دیشوں کی عوام دونوں ملکوں کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ کم از کم کرکٹ کے اندر گراؤنڈ میں جو کچھ ہوگا وہ تو بات کی بات ہے لیکن یہ جو اتنے بڑے بڑے لیجنڈز اس پروگرام کے اندر موجود ہیں اس ٹراسمیشن کے اندر موجود ہیں وہ کیا اپینین رکھتے ہیں پاکستان اور بھارت کے اس میچ کے حوالے سے جس سے اب بہت سی امیدیں جڑ چکی ہیں پہلا میچ بارش کی نظر ہو گیا بھارت نے بلے بازی کی پاکستان نہیں کر سکا پاکستان نے بہترین بولنگ اٹیک دکھایا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر میچ ہوتا ہے تو کیا دونوں سائیڈز کھیل پائیں گی اپنی اپنی اننگز اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اس جنگز کو توڑ سکتا ہے او ڈی آئے کے اگینسٹ انڈیا جو کہ ایک موجود راہ ہے اور ہانٹ بھی کرتا رہا ہے پاکستان کے ٹیم کو تو میں میرے خال میں شروع کرتا ہوں اپنے ہی مہمانوں سے لالا بہت شکریہ اب کیونکہ ہمارے بھارت کے دوست بھی ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے تو آپ کے لیے کتنا زیادہ آپ کتنا لک فورڈ کر رہے ہیں اس میچ کو کیونکہ پہلے میچ نے ہمیں بہت مایوس کیا کیونکہ بارش لے گئی اس میچ کو اس میچ کے اندر آپ کی کتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں کتنا تگڑا میچ ہونے جا رہے ہیں اسلام علیکم میری خیال میں دیکھیں جی آہ لاسٹ میچ ہوا آہ نو ڈاؤڈ تقریباً آہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سیونٹی فائی پرسنٹ میچ جو ہے وہ پاکستان جیت گیا تھا زبردست قسم کی بالنگ کی تھی آہ اب اس بار جو ہے وہ مجھے اپنے بیٹسمنوں کا انتظار ہے کہ اگینس انڈیا آہ جو ان کی آہ بالنگ ہے اس کے خلاف کیسا کھیلتی ہے آہ بیٹنگ نہیں ویدر کی وجہ سے آہ نہیں ہو پایا پورا میچ لیکن آہ آچھا آچھا آہ آہ میچ ہوگا امید رکھتا ہوں آہ جس طرح ہمارے آہ بولرز نے ڈومینیٹ کیا ہے آہ آہ اور میں سمجھتا ہوں کہ آہ ایک آہ ایک آہ اچھی آہ آہ میچ کی امید آہ ہم سب رکھ رہے ہیں جس طرح ہم پہلے آہ دیکھا کرتے تھے پاکستان انڈیا کے میچے پھر ہم کھل کھلنا شروع کی ہے آہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آہ اور وہ ایکسپیکٹیشن اور جو انتظار ہے میچ کا وہ وہ کرنے میں مزہ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اچھے میچ کی امید ہے ہمیں بلکل کپل سر میں آپ کی طرف آنگی ڈریکٹلی اور اچھے میچ کا انتظار تو ہم سب کو اے پریتی اور ہم سب ویٹو اچھا میچ کو ایک سکنڈ یہاں پوچھنا چاہ رہی تھی مجھے یہ پوچھنا ہے شاید بھائی آپ سے کہ آپ بول رہے ہیں کہ پچھتر پرسنٹ یعنی سیونٹی پائی پرسنٹ پاکستان میچ جیت گیا تھا انڈیا نے دو سو چھیا سٹھ کا سکور دیا تھا لیکن کیا کہیں نہ کہیں ہمارے ٹاپ فور کی پریپریشن میں آپ کے بولر زیادہ سمائے بتایا اور میڈل آرڈر کو بھول گئے ہیں یا آپ سے آپ میڈل آرڈر پر زیادہ دھیان دیں گے ہاردک پانڈے آئیشان کشن نے دکھا دیا کہ ہم صرف ٹاپ پور پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں میرے خیال میں جب گیرہ کے گیرہ پلئیر آ رہے ہوتے تو آپ ایک آدھا دو سے امید رکھ لیتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ اچھا پرفارم کر لیں گے تاکہ ٹیم کی عزت بچی رہے تو میرے خیال میں جس طرح میں نے ان کی تعریف کی انہوں نے اچھا پرفارم کیا بہت اچھی پارٹنرشپ لگائی میرے خیال میں جس طریقے سے آپ کے ٹاپ آرڈر تیاری کر کے آئے ہوئے تھے ہمارے فاز بولرز کی اس تیاری پہ پورا اتر نہیں پائے وہاں پہ تھوڑے سے ہمارے بولر نے اچھی سمجھداری کے ساتھ بولنگ کی جس کی ویسے آپ کی ٹاپ آرڈر جو ہے وہ پرفارم پرفارم نہیں کر پائی میڈل آرڈر میں ہوتا بھی یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے تو میڈل آرڈر تھوڑا سے ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ ایک تو دو بولی یوز ہوتی ہیں ساتھ میں یہ ہے کہ بال تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے پچھز اچھی ہوتی ہے تو وہاں پہ فٹی اوور ہے ٹائم زیادہ ہوتا ہے انہوں نے ٹائم لیا ان کی میں نے تعریف کی دونوں بیٹسمنوں کی آپ کی کیونہوں نے اچھی پارٹنرشپ لگائی اور ٹیم کو ایک اچھے ٹوٹل پر لے گئی تقریبا آزر بھائی آپ یہ مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے recover کیا comeback کیا اشان نے اور ہاردک نے اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا پاکستان کی یہ دلیل ٹھیک ہے کہ ٹیم بہت مسئیبت میں ہو سکتی تھی انڈیا کی 266 سے بھی کم سکور ہو سکتا تھا بلکل دیکھیں بہت اچھا انہوں نے بہت اچھی بیٹنگ کی دونوں نے کشان کشن اور پانڈیا نے بلکل اگر 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 کومن سنس سے بیٹنگ کی کیونکہ پاکستان کے انڈیا کے جب چار وکیٹ گر گئے تھے بہت سا لگ رہا تھا کہ اتنا زیادہ سکور نے ہوگا بہت اچھا اپنی طرف سے دماغ لگایا اور اگر 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 جو کومن سنس ہو جا جا جاتا کہ جو سیچویشن ہو جاتا ہے وہ سیچویشن کو ان لوگ کچھ دیکھے اور وہ سیچویشن کے حساب سے ان لوگ نے بیٹنگ کی بہت اچھی بیٹنگ کی کیونکہ دیکھے 266 میرے حساب سے کافی اچھا سکور تھا اور پائٹنگ سکور تھا کیونکہ بھارت کے بعد بھارت بھی اچھے بولرز اچھا کرتے کیونکہ اگر آپ تائم دیکھتے تو باریش بھی ہو رہی تھی ہر سوڑی درکوب کور بچھرا تھا پانی گرتا ہے تھوڑا پانی بھی گرتا ہے تھوڑا دائم بھی ہو جاتے جہاں پہ اور کنڈیشن بھی دائم ہوتے ہیں شاید میرے حال میں اپنے انڈیا کے بولرز بہت اچھا بولنگ کرتے تھے اور سف کامپیٹیشن دے سکتے تھے لیکن جب پاکستان نے بھی میرے حال میں چار وکیٹ دب گیرے تھے تھوڑا مات انہوں فریٹر ہونے کیلئے دیا چونکہ اگر وہاں پہ کیٹی نے تیاری کی بات کی کہ شاید پاکستان نے ٹاپ آرڈر بیٹرز پہ زیادہ تیاری کی تھی میڈل آرڈر بیٹرز پہ نہیں کی تھی تیاری وہیں آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بیٹرز نے انڈیا کے بیٹرز نے شاہین پہ بہت تیاری کی تھی اور نسیم آؤٹ آگئے اور ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جی نسیم بھی ایسی بولنگ کر جائیں گے ان کے خلاف دیکھیں میچ کے بااد یہ سب چچا کرنی بہت آتان ہے کسی نے کسی نے تو رن بنانا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تیم پچاس پر آؤٹ ہو جائے اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ تیم چاہت سو رن بنا دے اگر وہ ہوتا بھی ہے تو وہ سو میچوں میں ایک بار ہوتا ہے اس لیے پلیننگ جو بھی کرو وہ پچھلا میچ گنا لگا لیکن میں کہوں گا کہ پاکستان کا تھوڑا پل بھاری تھا بہتر تھا وہ بہتر کے لئے ابھی یہ دیکھنا ہے کہ دونوں ٹیم پرپیئر ہیں اور دونوں ٹیم اپنا بیسٹ دیں گی جب تک پورا مہت نہیں ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹیم نے بہتر کیا دوسری ٹیم نے بہتر نہیں کیا لیکن آج اگر بات کریں پاکستان کی ٹیم پچھلے ایک سال سے بہت بہتر ہو گئی ہے پچھلے پندرہ سال سے انڈیان ٹیم نے دومینیٹ کر کے رکھا تھا اب تھوڑا سا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بلکل برابر ہے یا ایک تھوڑا سا انچ اوپر ہی ہوگی کم نہیں ہوگی